اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھپ ٹاک ہوں گے تو جی یہ میری برڈے کا دن ہے اور بس یہ تھوڑا بہت ہم نے گھر میں آپس میں کر لیا تھا اور جھوٹا سا فنکچن اور ظاہر ہے ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں یہاں پر پاکستان میں تو سب فیملیز اکٹھے ہوتی ہیں تو کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں برڈے پر تو یہاں پر بس ہم یہ چھوٹی چھوٹی وہ خوشیاں ہیں ان کو آپس میں مناتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے کیک وغیرہ کٹ لیا سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم لوگ باہر چلے گئے اور کافی مزہ آیا اس طرح برڈے کا کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہو تو بچے بہت ہوتے ہیں اور میری بیٹی دیکھیں کتنی خوش لگ رہی ہیں بس ان کو مزہ آ جاتا ہے تو بس ان کو دیکھ کے ہمیں بھی بہت ہمارا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے ظاہر ہے ماباب کی خوشی تو بچوں کی خوشی میں ہی ہوتی ہے تو بس جی برڈے کرنے کے بعد ہم لوگ انہیں پلان کیا ہوا تھا کہ ہم باہر جائیں گے اور کہیں باہر جنر کریں گے تھوڑا بہت گھوم پھل لیں گے تو بس ہم لوگ نکلے ہیں اور کےک وغیرہ ہم نے پہلے ہی کٹ لیا ہے کیونکہ واپس آتے ہوئے بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر اگر آپ کےک کٹ لیں تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ بھی گھر جانا ہے کےک بھی کٹنا ہے تو پہلے ہم لوگ کےک کٹ لیتے ہیں اور پھر ہم باہر جاتے ہیں کیونکہ باہر جائیں تو ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں لگتا تو یہاں پر یہ ایک جگہ ہے اور کافی اچھے ریسٹرانٹس ہیں یہاں پر اور ہم نے کہا کہ ہم یہاں چلتے ہیں اور کافی عرصہ ہوگے ہم یہاں آئے بھی نہیں تھے تو بس ہم نے کہا کہ اس بار برڈے پر ہم وہیں جائیں گے تو اچھی خوبصورت جگہ ہے اندر کافی ریسٹرانٹ بنے ہوئے ہیں پلی لینڈ ہے اور سکیٹنگ کے لیے بھی ایک بہت بڑا حال ہے یہاں پر اور انٹرٹینمنٹ ورلڈ کافی بڑا ہے اس جگہ کا اور کافی مزیدار جگہ ہے تو بس دیکھیں یہ ویسے بھی بہت حبصورت ہے تو یہاں پر ہم آ گئے ہیں اور اب ہم اندر جائیں گے اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی ایک فاؤنٹن تھا تو بہت ہی حبصورت لگ رہا تھا تو بس ہم وہاں کھڑے ہوگے تھوڑی دیر کے لیے اور ہم نے کچھ فوٹوز لیں اور کافی لوگ بیٹھے تھے یہاں پر انہوں نے کافی بینچ رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر بیٹھ جائے یہاں پر تو ہم لوگ بھی تھوڑی دیر یہاں رکھیں اور اس کے بعد ہم لوگ اندر چلے گئے کیونکہ پہلے ہم نے کھانا کھانا تھا اس کے بعد پھر تھوڑا بہت میں نے اپنی بیٹی کو پلی لینڈ میں بھی لے کے جانا تھا تو بس اس کے بعد ہم اندر انٹر ہو گئے تو یہاں پر یہ دیکھیں جیئے انٹرز کا رستہ ہے اور اس طرف سے ہم جا رہے ہیں اور یہاں پر سارے جو ہیں ریسٹرانٹس بنے ہوئے ہیں اور سارا انڈور ہے یہ اور کافی خوبصورت جگہ ہے آلماس سب ہی جو کھانے پینے کی جو بھی ہوتی ہیں جیسے کی ایف سی ہے نینڈوز ہے اور اس کے علاوہ کچھ انڈین ریسٹرانٹس ہیں تو سب کچھ ہے یہاں پر اس کے علاوہ بہت سے جو ہے سی فوڈ کے ریسٹرانٹس ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور یہاں پر یہ انڈین ریسٹرانٹ ہے اور ہم نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر پہلے کوئی اور ریسٹرانٹ تھا اس کا نام بخارہ تھا اور اب وہ نہیں ہے اور اس کی جگہ یہ دوسرا انڈین ریسٹرانٹ آ گیا ہے تو ہم ان کا کھانا پہلی بار ٹرائے کر رہے ہیں ان کی برانچ بھی بس یہ دسمبر میں ہی ان لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو ہم نے کہا چلے کھا کے دیکھتے ہیں اگر کھانا اچھا ہوا تو ہم نیکس ٹائم بھی آئیں گے اور جب ہم نے اس ہوتیل کا کھانا کھایا تو بہت ہی زبردست تھا ہمیں ان کا کھانا بہت پسند آیا ہے اور یہ بھی ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ صحیح رہ گیا اور ریسٹرانٹ بھی کافی پیارا تھا اندر سے کافی اچھا ڈیکور کیا ہوا تھا اور جو مینیجرز ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کی برانچ ساؤت آفریقہ کے ڈیفرن شہروں میں ہیں تو کافی اچھا تھا کھانا بھی بہت زبردست تھا تو یہاں پر جی ہم نے چک کیا سارا مینیو اور اب ہم اپنا آرڈر پلیس کر رہے ہیں اور جس کو جو پسند ہے وہ مگوائے کا اور میری بیٹی چکن بہت شوک سے کھاتی ہے تو جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو چکن کی جو ایک ڈش ہے وہ تو ہم ضرور آرڈر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لیم شینک ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں یہ لیم شینک کی ریسپی دیکھوں اور میں یہ گھر میں بناوں تو انشاءاللہ میں یہ ضرور فرائے کروں گی گھر میں بھی اور یہاں پر یہ نیچے کوئلے ہیں اور اس کے اوپر یہ انہوں نے یہ تکہ جو ہے لگایا ہوا ہے اور کافی مزے کا تھا بہت ٹینڈر تھا گوش اچھا نرم ہو تو اس کو کھانے کا مزہ سارا زیادہ یاد ہے تو بس یہاں پر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھے یہاں پر تو وہ جو ویٹرس تھیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی برڈے ہے تو ابھی ہم آپ کے لیے ڈیزرٹ لائیں گے اور آپ ابھی اس کے اوپر کوئی کینڈل لگائیں گے اور آپ اس کو بلو کریں اور ہم ہیپی برڈے سنگ کریں گے تو بس پھر ہم بیٹھ گئے اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پلی لینڈ کس طرف ہے اور بس میرے بیٹی اب انتظار نہیں ہو رہا ان سے وہ کہہ رہی ہے جلدی سے مجھے پلی لینڈ میں لے کر جائیں میں نے وہاں جا کے کھیلنا ہے تو بس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف جانا ہے اور کافی زیادہ ریسٹورانٹ ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے سے بھی زیادہ حبصورت ڈکور ہو رکھی ہے اور بہت ہی حبصورت سٹنگ ہے ہر ہر ریسٹورانٹ کی اور سی فوڈ کے ریسٹورانٹ بہت زیادہ ہیں اور مجھے سی فوڈ بہت پسند ہے اور میں سوشی بہت شوق سے کھاتی ہوں اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک ریسٹورانٹ ہے بڑا یہ اس کا نام ہے کیپ ٹاؤن فش مارکیٹ اور ان کی سوشی بہت زبدس ہوتی ہے تو ان کی برانچ بھی ہے ادھر تو میں کہہ رہی تھی کہ نیکس ٹام میں آؤں گی تو ضرور یہاں سے کچھ کھاؤں گی سی فوڈ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ایک حال ہے اور یہاں پر بھی سیٹنگ ایریا ہے اور اس کے چاروں طرف ڈیفرنٹ شاپس ہیں کھانے والی آپ سبھی کچھ ہے ادھر برگر کینگ کے ایف سی مکڈانلڈ اور آئسکریم اور یہاں پر دیکھیں یہ سکیٹنگ کر رہے ہیں بچے یہ بچوں کے لیے ہے اور دوسری طرف انسائیڈ ایک بہت بڑا حال ہے اور وہاں پر بڑے لوگ سکیٹنگ کرتے ہیں تو بس میں بھی وہاں گئی دیکھنے کے لیے کہ کیسے اگر میں کرنا چاہوں تو لیکن جب میں نے دیکھا تو اندر تو بہت سے لوگ گر رہے تھے نیچے اور بس پھر میں ڈر گئی میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر تھوڑا سا ڈر لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کریں گے تو سیکھیں گے تو میں کہہ رہی تھی کسی ٹائم آئیں گے اور انٹرسٹنگ لگ رہا تھا مزے کا لگ رہا تھا تو انشاءاللہ میں پلان بناوں گی کسی ٹائم اور پھر ہم یہ کریں گے کیونکہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ کو کیسے آئے گا تو کسی دن حمد کر کے ہم جائیں گے یہاں پر دیکھیں گے کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارا لیکن جو لوگ کر رہے تھے سکیٹنگ دیکھ کے لگ رہا تھا بہت انجائے کر رہے ہیں ظاہر آپ کو آتی ہو تو پھر تو مزہ ہی آتا ہے اور یہاں پر یہ ایک سینما بھی تھا تو یہاں پر ہم چیک کر رہے تھے کافی انڈین موویز بھی یہاں پر لگتی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ امبریلا سے سارا انہوں نے سجایا ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی یہ پورا کاریڈور ایسے امبریلا سے سجا ہوا تھا تو یہاں پر ہم پلے ایڈیا میں آ چکے ہیں اور یہ پلے لینڈ ہے اور اس کے اندر بس گیمز ہی گیمز ہیں اور بچے جب یہاں چلے جاتے ہیں تو یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بس آپ ایک گیم سے ہٹتے ہیں تو دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں دوسری سے ہٹتے ہیں تو تیسری کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں بچوں نے کھیل پھلکے اتنی ٹکٹس جمع کر لیتے ہیں ان کی ماں بچاری پھر مشینوں پر کھڑے ہو کے یہ ڈالتی ہیں اور بس ہی جاتے ہی ہم نے بھی یہ یہاں پر ایک گیم ہے اس کو بس سٹارٹ کر لیا اب بس میری بیٹی باری باری جو جو گیم ان کو پسند ہے وہاں پر جائیں گی اور کھیلیں گی وہ تو پتہ نہیں کیسے انہوں نے اتنا انتظار کیا ہے وہ تو ابھی انٹری ہوئے تھے تو وہ کہہ رہی تھی نے کہا بھی تھوڑا صبر کریں پہلے کچھ کھا پی لیں اس کے بعد ہم جائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ بہت ہی ہورر ٹائپ یہ ہوتی ہیں جس کو کمرے میں لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر لوگ بیٹھے ہونے ہیں اور ان کا دیکھیں کیا حشر ہو رہا ہے یہ بہت ہی خوفناک ہوتا ہے ایک دفعہ میں بھی گئی تھی یہاں پر اور اس کے بعد نہیں گئی میں پورڈل لگتا ہے وہ ہوتا تو فیک ہی ہے مجھے کافی ڈر لگا تھا جب میں نے یہ ایکسپیئرینس کیا تھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ بس انجوائے کر رہی ہیں اور خوش ہیں ان کو اب باری باری ہم ہر جگہ لے کر جائیں گے پوری طرح سیٹسفائیڈ کریں گے تاکہ پھر جب یہ گر جائیں تو خوشی جائیں اور یہاں پر دیکھیں یہ یہ گیم ہے اور میں اور میرے ہسپنڈ یہ اکثر کھیلتے ہیں پر آج اتنا رش تھا یہاں پر تو پہلے تو ہم جا کے لائن میں کھڑے ہوئے لیکن پھر ہم نے وہ ریسائیڈ کیا کہ ہم کسی کوائٹ دین آئیں گے کیونکہ لائن بہت لمبی تھی اور اس میں کافی ٹائم لگ جانا تھا تو بس پھر ہم نے وہ بھی کینسل کر دیا دوبارہ ہم یہ دیکھیں میری بیٹی کو لے کے گیمز کی طرف آگئے ہیں اور بس جیسے یہ سیٹسفائیڈ ہو گئیں تو پھر ہم باہر آگئے اور بس دل کر رہا تھا کہ آئس کریم کھائیں اور یہ ملکی لین ہے اور ان کی آئس کریم بہت مزے کی ہوتی ہے تو بس یہاں سے ہم نے آئس کریم کری دی اور تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے اور یہاں پر میں نے ایک انسٹاگرام کے لیے ویڈیو بھی شوٹ کی بیٹھے بیٹھے بس میرے ذہن میں ریال آئے اور بس میرے ہزبن نے اس کو ویڈیو بنائی اور بس میں نے اس کو ایڈیٹ کر کے لگا بھی دیا اور یہاں پر دیکھیں جی اب ہم واپس آ رہے ہیں اور رات کا ٹائم دیکھیں کتنا نیرا ہو گیا اور کافی ٹائم ہو گیا اور یہ فاؤنٹین اب اوہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے جب اس کی لائٹنگ آن ہو گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بس ہم یہاں کھڑے رہے اور میرے ہزبن جو ہیں وہ گاڑی لینے چلے گئے کیونکہ گاڑی کافی دور پارک تھی تو بس تھوڑی دیر ہم لوگ یہاں کھڑے رہے میں نے پھر کچھ ویڈیو بنائی یہاں پر کچھ تصویریں بھی بنائی کیونکہ جب ہم آئے تھے تب تو دن تھا اور لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی اس لیے میں نے دوبارہ یہاں ویڈیو بنا لی اور مجھے کافی اچھی لگ رہی تھی کچھ تصویریں بھی بنائی اور کافی لوگ یہاں پہلے ہی کھڑے تھے جو کہ تصویریں وغیرہ بنا رہے تھے تورسٹ بہت آتے ہیں یہاں پر اور کافی رش رہتا ہے ایسی جبوں پر تو بس جی ہم نے خوب انجائی کیا میری بڑھے کا دن بہت مزے کا گزرا بہت سپوائل کیا میرے حزم نے مجھے اور خوب مزا کیا ہم نے تو جی یہ واپس آکے پھر ہم نے مووی دیکھی کافی دیر بیٹھے رہے باتیں وغیرہ کرتے رہے تو جی بس یہی میرے آج کا ویلوگ تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ